پیپلز پارٹی نے ملک میں پیٹرول کے شدید بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے سینیٹر سلیم آنٹویوالا کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی ناکس پالیسیوں کے باعث ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت ملک میں صرف آٹھ دن کا پیٹرول رہ گیا ہے جی جی بلکل کیونکہ دیکھیں یہ انپورٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا اگر وہ بریک ہوگا تو آبیسلی ریفائننگ میں اور سارے ڈسٹیٹیوشن میں ساروں میں پرنک آئے گا تو انپورٹ میں ڈیلیز ہو رہی ہیں اور یہ ایسنٹی دیلیڈ تو شورٹیج آف پیٹرولیوم پروڈکٹس این فیول ان پاکستان تو یہ گورنمنٹ کو ہوشی نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے اور اور یہ اتنی زبردست کرائیسس آئے گی اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جیسے پہلے شورٹیجز آتی رہ گی اور پھر اس کو سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر ٹائم لگتا ہے تو آپ کے پاس سپلائے ہوتی نہیں ہے کہ آپ اس کو میٹ کر سکیں تو یہ ذرا ان کو سوچنا چاہیے اور اس کو بینج کرنا چاہیے پروپرلی تو نیکسٹ ہفتے میں بی کن بی وی کن بی ویڈاوٹ فیول ان پاکستان نہیں دیکھیں فورا ان کو جو اپنی سپلائے چین ہے جو جو ایمپورٹ کروڈ کی ایمپورٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو ایک پلینٹ وے میں مانگائی جاتی ہے اس کو فورا ایڈریس کرنا چاہیے اور کئی جو جو ان کے سپلائے چینلز ہیں جو کانٹریکس ہیں جو چیزیں جہاں ڈیلیز آ رہی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ تو اگر آپ اس کو مانیٹر نہ کریں تو یہ تو 15 دن سے زیادہ ویسی ہمارے پاس فیول نہیں ہوتا تو اگر 8 دن پر ہم آ جائیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک ہے کوئی سپلے ہو گیا پاکستان آتے آتے تو پاکستان میرے پاکستان آتے تو اگر آپ کیا گیا پاکستان ہوتے